اور در نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں ملتان کی دمائندگی کرنے والے بین الاقوامی کرکٹس سوہیب مقصود اور آلڈ آنڈر آمیر یامین نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر سندھ میں پولس اہلکاروں کی کرپشن کی داستان بیان کر دی سوہیب مقصود نے اپنے سوشل میڈیا پر لکھا وہ بہت خوش خسمت ہے کہ سندھ میں نہیں پنجاب میں رہتے ہیں زندگی میں پہلی بار کراچی سے ملتان بزر یا روڈ سفر کر رہے تھے اور سندھ پولس اتنی کرپٹ ہے کہ ہر پچاس کلومیٹر کے بعد آپ کو روک کر پیسے مانگتی ہے سوہیب مقصود نے لکھا پیسے نہ دینے کی صورت میں آپ کو دھمکی دی جاتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے پولس اسٹیشن لے جایا جائے گا سوہیب مقصود نے اپنے ایک اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں لکھا پیسے دے بھی دیے پھر بھی پچاس کلومیٹر بعد آپ کو دوبارہ روکا جائے گا انہوں نے پولس سے کہا کہ وہ بین الاقوامی کرکٹاز ہیں جو کراچی میں میچ کے بعد ملتان جا رہے ہیں پھر بھی انہوں نے آٹھ ہزار روپے لیے اور پھر جانے دیا دوسری جانے میں آمیر یامین نے بھی یہی احوال سوشل میڈیا پر بیان کیا جیونیو سے گفتگو کرتے ہوئے بین الاقوامی کرکٹاز سوہیب مقصود بولے سندھ میں ہونے والے واقعے کی آب بیٹی انہوں نے کچھ اس طرح بیان کی میں اور آمیر یامین ساتھ سے ہم واپس آ رہے تھے ملتان ولی صاحب ملتان تو رات تقریباً بارہ بجے گئے یہ ٹائم تھا سندھ کا تو وہاں سے ہم نے ٹول پلازا کلیر کیا اور دو کلومیٹر آگے ایک سنسان سے جگہ پہ ایک چوکی بنی ہوئی تھی اس میں وہاں پہ دو پولیس والے انہوں نے ہمیں روکا نہیں وہ لیٹرلی سر روڑ کے آگے آگے بلکل کھڑے ہو گئے ہم نے گاڑی کے ڈاکومنٹ شیک کروائے اور ساری چیزیں ہیں کہتا جی آپ کی گاڑی کی یہ لائٹس جو ہے یہ ہائی بیم میں کیوں چل رہی ہے میں نے کہا سر یہ بلکل انسان روڑ ہے کچھ نظر نہیں آ رہا اور ویسے بھی آپ ٹرافک پولیس سے تو ہیں نہیں جو آپ یہ question کریں تو کہتا جی آپ کو بتا اس کا یہ لاکھ اوپا جنوان ہے میں نے کہا سر میں بھی ایک بڑا لکھا بندہ ہوں مجھ پتا اس سے کوئی ایک لاکھ اوپا جنوان نہیں ہے تو کہتا ہے نہیں آپ ہمیں بھارہ زار دے دو ورنہ تھانے میں چلو میں نے کہا سر تھانے میں کیوں چلیں ہم نے ایسا کیا جم کر دیا تو کہتا جی آپ تھانے میں چلو ورنہ آپ بھارہ زار کے دے تو بتا تھانے میں چلو اور وہاں جائے ہم آپ کو اندر کرتے ہیں اور وہ گاڑی کے اندر اس نے مو کی ہے اس سے سپینڈ آ رہی تھی وہ پولیس والا اٹھ لگ رہا تھا تو جب ایسا سنسان سا علاقہ تھا فرس ٹائم ہم سین میں ٹرافل کر رہے تھے تو ہم لوگ در گئے جونوں تو اس نے جتنے بھی پیسے مانگے آٹھ ہزار پر اس نے مانگے ہم نے اس کو دے دیئے آگے ہم تیز یا چالیس کلو میٹر کے راؤں پور گئے ہیں تو درمیان پیر مانچ سے ایسا واقعہ ہوا کہ پولیس درمیان میں آگئی بڑا بیڑ ایکسپیرینس رہا ہے مورو سے تقریباً سکسٹی ایٹ کلو میٹر پیچھے یہ لوکیشن تھی جہاں بھی پولیس والا اٹھ لگ رہا تھا ہم نے بولا سر ہم کرکٹرز ہیں اور انٹرنیشنل پلیئرز ہیں اور ہم لوگ پانچ کل کے آ رہے ہیں تو اس نے جب پلیئرز کا سنا تو اس نے ایک تو ڈیمانڈ بھی بڑھا دی اور اوپر سے صرف بتم ایزی بہت زیادہ کرنے لگ گئے اس افتوسناک واقعے کے بعد آئی جی سندھ رفت راجہ نے کرکٹر آمیر یامین اور صحیح مقصود کی سوشل میڈیا پر باتچیت کا نوٹس لے لیا ہے ترجمان کے مطابق دی آئی جی شہید بینظیر آباد کو فوری تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے جس کے بعد ڈی آئی جی شہید بینظیر آباد نے انکوائری رپورٹ مرتب کر لی واقعے میں سکرنٹ تھانے کے چار پولس اہلکار ملوث پائے گئے ہیں ڈی آئی جی شہید بینظیر آباد کے مطابق ان کے خلاف باقاعدہ اف آئی آر درج کر کے قانونی کاروائی کی جا رہی ہے تھانہ سکرنٹ کے ایس ایچو اور بڑے منشی کو غفلت لاپرواہی کا مرتب کے قرار دے کر معتل کر دیا گیا ہے